لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک مسئلے پر بات کرتے ہیں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کا تعلق بھی ہندوئزم کی ہم پر چھاپ سے ہے مسئلہ ہے شگون کا اور بد شگونی کا یہ اب شگن ہے یہ خوش شگن ہے تو اس شگن وغیرہ کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے کے نہیں اچھا بعضے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ واقعات پڑھتے ہیں تو واقعات پڑھنے کے بعد حدیث شریف پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعض واقعات پڑھنے کے بعد وہ اپنے ذہن سے ان واقعات کو سمجھتے ہیں اور جو ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں بھئی اسلام سے ثابت ہو گیا اچھا اب میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بھئی دیکھو جاؤ کسی شخص کو بلا کے لاؤ جو میری اونٹنی کا دودھ دھو دے تو وہ صحابی ایک شخص کو لے آئے آپ نے اس سے پوچھا بھئی تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام حرب ہے حرب کا بانہ ہوتا ہے جنگ قتل و قتال اور پھر موت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم جاؤ اس کے بعد وہ صحابی ایک دوسرے شخص کو لے آئے آپ نے اس سے پوچھا بھئی تمہارا کیا نام ہے اس نے بولا کہ میرا نام ہے یعیشن یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے زندگی تو آپ نے اس سے کہا کہ اچھا تم اونٹنی کا دودھ نکالو اس طرح گوئے آپ نے اس برے نام والے آدمی کے مقابلے میں اچھے نام والے آدمی سے کام لینا پسند فرمایا ایک واقعہ ہو گیا اب دوسرا واقعہ لیتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو کمہ کھوڑنے کے لیے بلایا چنانچہ ایک شخص آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا بھئی ما اسم تیرا کیا نام ہے اس نے کہا مرہ یعنی اس کو کہتے ہیں جی کڑوا اور بخیل تو آپ نے فرمایا جاؤ یعنی آپ نے اس شخص سے کام لینا پسند نہیں کیا ٹھیک ہے اب یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا بدشگونی کی وجہ سے ایسے کیا کہ ان کے ناموں میں کوئی شگون وغیرہ کا مسئلہ تھا کیونکہ بظاہر تو روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ نے بدشگونی کی وجہ سے برے نام والوں سے کام لینا پسند نہیں فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بدشگونی نہیں ہے بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برے ناموں سے ناپسندیدگی کا اظہار ہے آپ نے روکا ہے کہ برے نام نہ رکھا کرو اب آپ کہیں گے برے نام کون رکھتا ہے اب ہمارے ہاں چلے جائیں لوگ اپنا نام رکھتے ہیں بچوں کا کڑوا خان اسی طرح عربوں میں نام تھے یہ مرہ یہ نام تھا عربوں میں بڑا مشہور نام تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کڑوا اچھا اسی طرح عورتوں کے بھی نام رکھے جاتے تھے اچھا آپ ہمارے پاس آ جائیں ہمارے ہاں نکنے میں نہیں رکھتے کلومیاں کلن چپٹے نکٹے اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے موٹے اور قرآن نے سخت منع فرمایا ہے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے ناموں کا چناؤ کرنا اور ان سے بلانا اسی طرح بازے اور زبانوں کے نام ہمیں اچھے لگتے ہیں ہم رکھ لیتے ہیں ان کے مطلب اچھے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ ایسے ناموں کو حضور نے پسند نہیں فرمایا یہ مقصد نہیں تھا کہ ایسے نام والے لوگوں سے کام لینے میں بدشکونی اور ناکامی ہے بلکہ یہ ہے کہ ایسے نام نہ رکھا کرو جن کے مطلب برے ہوں اس لئے اسلام نے ہمیں حکم کیا دیا ہے کہ ایسے نام رکھو جن کا مطلب اچھا نکلتا ہو اچھا ہمارے پاس بھی یہ ناموں کے سلسلے میں لوگ میسیجز کرتے ہیں ہم نام کیا رکھیں اچھا یہ بھی بڑا آج کل مسئلہ ہے فیشن کے بیمار لوگ نام ایسا رکھنا چاہتے ہیں جو کسی نے نہ رکھا ہو نام ایسا رکھنا چاہتے ہیں جو کسی نے نہ رکھا ہو اور ایسے عجیب و غریب نام دھونڈ دھونڈ کے لائیں گے پھر کہیں گے اس کا مطلب بتائیں کوئی رشن زبان کا ورڈ ہوگا مجیر رشن تھوڑی آتی ہے نہ میں فرانسیسی جانتا ہوں نہ میں کسی افریقہ زبان سے واقف ہوں ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے چھوٹے چھوٹے نام لائیں گے جس وہ اللہ کی پناہ کے کبھی ہم نے سنے بھی نہیں زندگی میں تو میرا بھائی اللہ تعالی کے کتنے خوبصورت نام ہیں ان میں عبد لگاتے جاؤ نام رکھ لو میرے مدنی پاک کے کتنے خوبصورت نام ہیں ان میں سے کوئی نام رکھ لو میرے مدنی پاک کے اہلِ بیعت میں کتنے خوبصورت نام ہیں ان میں سے کوئی نام رکھ لو میرے مدنی پاک کے صحابہ میں سے کسی کا نام رکھ لو لیکن نہیں انہیں تو بتانے کوئی اور ہی نام چاہیے صحابیات کے نام ہیں ازواجِ رسول کے نام ہیں جو پہلے رسول گزرے ہیں ان کی ازواج کے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہِ ماجزہ کا نام کتنے نام ہیں لیکن نہیں ان کو کوئی ایسا نام چاہیے جو ذرا الگ ہو ذرا موڈرن ہو ذرا ویسٹرن ہو کہ نام سے ہی اور خواتین کے ایسے نام رکھے جاتے ہیں جس میں شرم و حیاء ہونی چاہیے وہ ناموں میں ایسے نام رکھے جاتے ہیں جس میں شرم و حیاء نہیں ہوتی بلکہ وہ نام سن کر ہی لوگ جیسے لذت اٹھایا ایسے نام رکھے جاتے ہیں ایسے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ عز و جل نے اتنے خوبصورت نام دیئے ہیں ان کو چھوڑ کے ایسے ناموں کے پیچھے بھاگتے ہو جن کی اصل ہی کوئی نہیں ہے کیا اصل ہے تو غلط ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ناموں کے رکھنے سے منع فرمایا ہے اور ایسے ناموں کے رکھنے سے کہا ہے جس کے مطلب اچھے نکلتے ہوئے کفار کے ناموں سے بچو کافروں کے ناموں سے بچو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کوئی بھی نام جو صحابیت سے قبل صحابہ کے تھے جن کا تعلق ایسے الفاظ سے تھا جو کافرانہ ہوں آپ نے بدل دیا اور جن کے نام ایسے نہیں تھے آپ نے وہ نام نہیں بدلے ٹھیک ہے تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس آپ کا نام پہلے بھی عباس تھا بعد میں بھی عباس رہا اچھا اسی طرح جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام عمر رہا اچھا حضرت ابو بکر کا نام حضور نے بدلا کیونکہ آپ کا نام پہلے عبدالقعبہ تھا تو اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر کا نام حضور نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا تو اس طرح جہاں ناموں کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی وہاں نام تبدیل کر دی ہے کہ بھئی کعبے کا بندہ کیا مطلب بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے اچھا اب اس سلسلے میں چند باتیں ایک اور آپ کے سامنے میں پیش کروں تاکہ پھر آج کا جو معاملہ ہے اس کو اختتام پذیر کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علاقائی گورنروں کو عاملوں کو یہ لکھا تھا کہ تم جب بھی میرے پاس کوئی ایلچی اور قاسد کو روانہ کرو تو ایسا بندہ بھیجو جس کا نام اچھا اور ظاہری وجاہت بھی رکھتا ہو تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پرسنیلٹی اینڈ نیم نام اور پرسنیلٹی یہ دونوں چیزیں اسلام میں اس طرح بڑی اہمیت رکھتی ہے تھی and makes you a presentable person آپ کہیں جائیں تو presentable تو ہونا علوہ ہوشوں کی طرح کہیں پہنچ جاؤ بھنگیوں کی طرح کون آپ کو عزت و اکرام دے گا تو presentation is very important بہت سارے لوگ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں مسجد کا جو امام ہے وہ presentable ہونا چاہے کیونکہ وہ امام ہے وہ سب کو lead کر رہا ہے واجیب غلیب حلیے میں اگر پھر رہا ہو تو ایک وجاہت ہوتی ہے ایک وقار ہوتا ہے اسی طرح آپ کے جو foreign delegations جاتے ہیں ان کا ایک وقار ہوتا ہے تو ان چیزوں کا بھی اسلام میں بہت عمل دقل ہے کہ every muslim must be a presentable person اس کو اپنے آپ کو بنا کے سوار کے رکھنا چاہیے ناکن کٹے ہوں بال بنے ہوں بال کٹے ہوں سمرے ہوں یہ بٹن یہ جو بٹن تین چار بٹن کھول کے پھرتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کو بیماری ہے ذرا بٹن اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بند کیے جائے یعنی basic etiquettes ہوتے ہیں نا انسان کے اور اتنا برا لگتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کسی سے اور آپ کا ایک ہاتھ جو ہے نا وہ بٹن کے اندر گیا ہے آپ اپنے سینے کو اس ہاتھ سے ملے جا رہے ہیں بہت برا لگتا ہے یہ کوئی اچھے etiquettes نہیں ہیں اگر آپ کو اتنی خارش ہے تو کسی چیز کا استعمال کریں تو basically یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے میں آپ سے discuss کر رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں اور اس پہ دھیان نہیں دیتے اس پہ دھیان نہیں دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ بہت پریزنٹبل ذات پاک ہے اور آپ نے اسی کی تعلیم بھی امت کو دی گندے رہنا نہانا نہیں بدبو کا بدن سے آنا یہ اور کہنے کو آپ جناب مسلمان ہیں اسلام کی یہ کون سی تعلیمات ہیں مجھے بھی تو سمجھا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ستیب رہنے کا تاہر رہنے کا حکم دیا ہے پاک رہنے کا حکم دیا ہے نجاستوں اور غلازتوں کو دور کرنے کا حکم دیا ہے یہاں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نماز میں کہ آپ برابر والے کے برابر کھڑے نہیں رہ سکتے کیونکہ اس کے بدن سے اتنی بدبو آ رہی ہے اس کے بغلوں سے اتنی بدبو آ رہی ہے میں کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ بغلوں کو صاف کرنا ان کو دھونا کیونکہ پسینے میں شرابور رہتا ہے آدمی دن بر جن کو اللہ نے تھوڑی بہت توفیق دی ہے وہ انڈر آرمرس لگا لیتے ہیں تاکہ ان کی بغلوں سے بدبو نہ آئے جو نہیں لگا پاتے انہیں چاہیے کہ انہیں دھوئیں کم سے کم سابن سے تو روز دھولیا کرو تاکہ ان میں سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ نکل جائے خوشبو کا استعمال کرو کوئی معمولی ہی خوشبو سہی لیکن اس کا استعمال کرو یہ سنت کے یہ چیئے یہ اصول بھی تو میرا بھائی سنت ہی کی ہے نا صرف بکرے کھانے ہیں اور مٹھائیاں کھانی ہیں اور حلوے مانڈے کھانے ہیں یہ تو دین نہیں ہے نا دین کے سارے اصول ہیں اسی لئے کیا کہا گیا کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات اسلام کیا ہے مکمل ذابطہ حیات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شگون وغیرہ لینے کو ناپسند فرمایا اور اس سے روکا اس لئے جب یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور نے ایک برے نام والے آدمی کو اٹھنی کا دودھ دھونے اور اسی طرح ایک شخص کو کواں کھودنے سے ملا فرما دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں بھی یہی اشکال ہوا کہ آپ نے تو بدشگونی کو روکا ہے پھر ان برے نام والے لوگوں سے کام لینے سے کیوں انکار فرمایا چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا کہ میں حیران ہوں کہ اس بارے میں کچھ پوچھو یا خاموش رہوں تو آپ نے فرمایا پوچھو حضرت عمر نے ارز کیا آپ نے تو ہمیں بدشگونی کو ماننے سے روکا ہے جبکہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شگون لیتے حضور نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں نے کسی شگون کے خیال سے ایسا نہیں کیا بلکہ میں اچھے نام کو برے نام کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس لئے حضور نے صحابہ اور غیر صحابہ میں جن لوگوں کے نام بدلے ان کے متعلق علامہ جلال الدین سیوتی نے ایک مستقل کتاب لکھی کتابوں میں آتا تو ہے میری نظر سے یہ کتاب نہیں گزری لیکن علماء لکھتے ہیں کہ ایسی ایک کتاب لکھی انہوں نے مثال کے طور پر علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ ام السیر میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا اسی طرح علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ حضن ابن ابو دہب یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے یہ حضرت سعید ابن مسیب کے دادا ہے چونکہ ان کا نام تھا حضن جس کے معنی ہے رنج و غم جو ایک برا نام ہے اس لئے حضور نے چاہا کہ ان کا نام بدل دیں اور اس کے بجائے سہل رکھ دیں مگر حضن نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں وہ نام نہیں بدلوں گا جو میرے ماباپ نے رکھا ہے چنانچہ ان کے پوتے حضرت سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے میں ہمیشہ غم اور صد میں رہے کہ میرے دادے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے نام کو نہ صرف انکار کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی انکار کیا کہ میں اپنا نام نہیں بدلوں گا واللہ اعلم بالسواب اچھا کفار جو ہیں وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے برے ناموں سے مشہور ہوئے مثال کے دور پر اللامہ حلبی رحمت اللہ علیہ ام السیر میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے قدیم اور برے نام بدل کر اس نام والے کی خوبیوں کے مطابق اچھے نام رکھ دی اور ایسا بھی ہوا کہ کفار کے اچھے ناموں کو بدل کر برے نام رکھ دیئے جیسا کہ آپ نے عمر بن حشام یعنی ابو الحکم اپنے آپ کو جو کہلاتا تھا اس کا نام بدل کر ابو جہل رکھ دیا یہاں تک کہ یہ نام ایسا مشہور ہوا کہ ابو جہل کا جو اصل نام تھا نا اس کی کنیت تھی ابو الحکم یعنی جب میں فیصلہ کر دوں تو بس میرا فیصلہ ہی فیصلہ ہے سب کو ماننا ہوگا تو ابو الحکم کہلاتا تھا اپنے آپ کو نام تھا اس کا عمر اور اس کے باپ کا نام تھا حشام تو وہ تھا عمر بن حشام اور نام اس کی کنیت تھی ابو الحکم لیکن جو حضور نے بدل دیا تو ابو جہل تو آج تک وہ ابو جہل ہی کے نام سے مشہور ہے اس کو نام ہی نہیں پتا کسی کو نہ اس کی دوسری کنیتوں سے لوگ واقف ہیں اچھا اسی طرح ایک اور دشمن اسلام تھا مدینہ میں ابو عامر وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں ابو عامر راہب ہوں میں نے رہبانیت کا دروازہ پکڑ لیا ہے تو راہب ہوں دنیا چھوڑ دی ہے دنیا کی تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو گیا ہوں تو مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا تھا کیونکہ اس نے مدینہ میں اتنا فسق بچایا تھا آپ کو میں سیرت نبی میں بھی بتا چکا ہوں یہ اسی بدبخت کی رائے تھی کہ اہد میں گڑے کھو دے جائیں اور ان کو چھپایا جائے تاکہ جب لشکر اسلام میدان جنگ میں نکلیں تو پھر وہ اس کو زمین سمجھ کے چلیں اور اس کے اندر گر جائیں اور اندر پھر ایسے ہم نیزے ٹائپ کی نوکیلی چیزیں لگاتے کہ وہ گریں تو پھر انہیں چوٹ لگے یا مر جائیں یہ اسی بدبخت کی رائے تھی اور پھر یہ فاسق ہی مرا اور پھر اس کے اوپر بازاب تا پھر ہم نے بات کی سیرت نبی میں تو خیر بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شگون اب شگون بد شگون یہ شگون وگن کا اسلام میں کوئی کام نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے وما علینا اللہ البلاغ